جی سامین پروگرام آپ سن رہے ہیں مارگلہ کے دامن سے اور یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے میڈیم میو سپانس پچاسی کلو ہیٹ سڑی پاکستان اسلام بات سے آج جی خاندان کا عالمی دن منائے جا رہا ہے اور اس حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے اور معاشرے میں یہ جو ہے خاندان کے کردار کو کس طرح سے جاگر کرتا ہے یہ دن اس حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں ٹیلی فن کال پر ہوایے ساتھ موجود ہوں گے محمد محسن نواز آپ موٹیویشنل سپیکر ہیں اور تقریباً ستائیس سال سے زائد عرصے سے آپ کانسلنگ اور نفسیاتی مسائل کے حل کا تجربہ رکھتے ہیں سوشل میڈیا پر تقریباً ایک ملین سے بھی زیادہ فالوورز ہیں ان کے اور ان سب کے علاوہ اٹھارہ سال سے ریڈیو بروڈکاسٹر اور آر جے اور مختلف ٹی وی چینلز پر پروگرام ہوسٹ کرنے کا تجربہ بھی رکھتے ہیں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ اگزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں آپ اور پبلک ریلیشن آفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں سامین آپ یہ پروگرام ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لائف سٹریمنگ پہ بھی سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان کی جو افیشل ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جووی ڈاٹ پی کے پر بھی آپ یہ پروگرام سن بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں جی محسن نواز ہمارے ساتھ کے ٹیلی فون لائن پہ ہے اسلام علیکم مالیکم اسلام اور تمام سامین کی خیتنس میں میرات آپ مجھے بہت خوشی ہے آسفہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوتے ہوئے یادوں کے نہا خانے سے بہت ساری آوازیں بھی سماعت سے ٹکرانے دگیں جن کی آواز میں میں نے سن رکھا ہے کہ یہ میڈیو ڈیو پانچ سے پچاسی کلو ہیٹس پر ریڈیو پاکستان اسلام آباد ہے اور آپ کا محسن صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ کی اتنی مصروف زندگی ہے جس میں سے آپ نے یہ وقت نکالا ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے بہت سی مفید باتیں اس حوالے سے آج کا جو دن ہے اس حوالے سے آپ شیئر کریں گے بہت شکریہ ہما آپ نے میری عزت عزائی کی اور میرے دیے بڑا خاص موقع ہے بڑے تفاخر کا موقع ہے کہ میں اس وقت آپ کے اس پروگرام مارگلا کے دامن سے میں شامل ہوں جی بالکل اور آج جس ٹاپک پہ آپ سے بات ہوگی وہ بھی اندہائی سنزٹیو بھی ہے اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک بھی ہے ہم آپ سے بات کریں گے محسن فیملی ڈے کے حوالے سے جو آج ہم منا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آج کل خاندان میں جو پہلی جیسی جو بانڈنگ ہے ایک قربت ہے جو وہ نہیں دیکھنے میں مل رہی بلکہ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں میں اگر اپنے بچپن یا آوائل امڈی پر نظر ڈالوں تو اس زمانے میں ہم عید کی مبارک بات کے لیے خود کارڈز تیار کیا کرتے تھے اور جا کر پھر لوگوں کو دلیور کرتے تھے ملتے بھی تھے اور کارڈز بھی دیتے تھے پھر آئیستہ آئیستہ کارڈز پوسٹ ہونے لگے پھر ٹیلیفون آ گیا تو ملنے کی وجہے ٹیلیفون کالز پر ہم مبارک بات دینے لگے اور پھر ایس ایم ایس کے دور میں صرف ایس ایم ایس پر اتفاہ کرنے لگے اور اب تو یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی ایک پوسٹ کے ذریعے سب کو بیعہ پت بشکر دیا جاتا ہے جو ایک فرق میں نحسوس کرتا ہوں اُس زمانے میں اور آج میں اب وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات کا دائرہ بہت وسیع ہے یعنی ہمارے ہلکہ احباب میں شامل احباب کی جو تعداد ہے وہ سینکروں بلکہ ہزاروں تک جا پہنچی لیکن اُس میں جو قوالیٹی ٹائم یا ریلیشنشپ کی قوالیٹی ہے اُس کا میار ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کمپرمائز ہے اب جلدی سے دوست بن جاتے ہیں اور جلدی سے کوئی کانٹیکٹ ہمارے فان میں سیو ہو جاتا ہے اب دوستوں کی لس میں لیکن اُس کا تقاضی کیا ہے اِس بارے میں نہ ہم سوچتے ہیں نہ پھر ہم اُس میں کو کام کرتے ہیں بلکہ ہم ایک کانٹیکٹ کو ریلیشن سمجھنے لگے ہیں اس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو ہم آپس میں بھی وہ جو آپ نے سوال کیا کہ فیملی تو ایک فیملی بھی آپس میں بیٹھے ہوئے جیسے ایک دائننگ ٹیبل پر بھی اگر وہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں جی تو وہ آپس میں بات یا خیالات کا توادلہ کرنے کی اپنے اپنے فان سے میسیجنگ چل رہی ہے چیٹ چل رہی ہے کالز آ رہی ہے تو بیٹھ میں سے کوٹ کے جا رہا ہے یا کوئی کومنٹ سپوس کر رہے ہیں یا اپنی اپنی پسند کی ویڈیو یا کوئی ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے کافی زیادہ مسئلہ محسن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو روئیہ ہے جس طرح کا اب چل رہا ہے جیسے آپ نے بھی یہ بات کی تو یہ جو اب بچے ہیں اگر جو چھوٹے بچے جو ابھی چیزیں جنہوں نے سیکھنی ہیں تو ان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے وہ جب بڑے ہوں گے تو کیا وہ فیملی کی جو ویلیوز ہیں جو فیملی کی اہمیت ہے اس کو سمجھ سکیں گے بڑا امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے بچوں کی ایجز کو ہم تین ادوار میں تقسیم کرتے ہیں ایک سے تین سال پھر تین سے سات سال اور پھر سات سے بارہ سال اور ان تینوں ایج گروپس میں وہ مختلف حوالوں سے ان کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے جیسے جو ان کی ایمورشنل ڈیویلپمنٹ کا اور ان کے اندر اعتماد اور سیفٹی سیکیورٹی کا احساس ہے یہ پہلے تین سالوں میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے جو فیملی ویلیوز کی آپ نے بات کی ہے وہ تین سے سات سال کا حصہ ہے یاد رکھیں کہ بچے چھوٹے کٹ کے چھوٹے نظر آنے والے یا توتلا بولنے والے ہو سکتے ہیں لیکن وہ پورا دماغ رکھتے ہیں بچے کے اندر بھی دماغ پورا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے سٹرانگ کیمرہ اور سب سے سٹرانگ ریکارڈر جو ہے وہ ایک بچے کا دماغ ہے تو اس کے ادگرد ماں واپ آپس میں جو بھی بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں آپس میں بات کرتے ہیں وہ سارے کا سارا اس کے دماغ میں ریکارڈ ہوتا ہے اور اسی میں واپس پلٹ کے ریکارڈنگ میں چلنا ہوتا ہے اس کی پوری زندگی میں سو بچوں کے بارے میں کانشیس جو ان کی ٹریننگ اور اپرنگنگ ہے اس پر ہم توجہ نہیں دیتے جس سے ہمارا جو خاندانی نظام ہے انٹرنیشنل فیملی دے پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی بات کریں گے کہ خاندان کو بنانے میں خود اپنا رول دیفائن کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ ایک اچھے مضبوط فیملی نظام کے لیے فیملی کی ڈیویلپمنٹ کے لیے اور فیوٹریسٹک اپروچ کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ہم کیا جو ٹریٹس ہیں وہ اپنائیں جن کے نتیجہ میں ہم ایک اچھی فیملی کو ڈیویلپ کرتا ہے صحیح ایک اور سوال ہے آپ سے محسن صاحب کہ پاکستانی جو کلچر ہے اس میں جو فیملی ایونٹس کی جو اہمیت ہے وہ کس طرح سے بدل رہی ہے اور اس میں پھر سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے بہت ایک اہم پہلو کی طرف آپ نے نشان لہی کی ہے دیکھیں جو سوشل میڈیا کا کیدار ہے اس کے اندر ایک دور میں ہم سب شریک ہو چکے ہیں یعنی جیسے کچھ بھی ہمیں ہم حاصل کرتے ہیں کچھ بھی ہماری کیسیت ہوتی ہے ہم اپنی فیلنگز کے اظہار کے لیے بھی ہم اپنی اچھیومنٹس کے اظہار کے لیے بھی ایک بازار ہے جہاں ہم اس کی نمائش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے یا یہ ہم نے حاصل کیا ہے یا یہ ہم نے کھویا ہے اچھا اب اس کے رتیجہ میں پھر ہم اس ورچول جو ایک فیملی سسٹم ہے ہم اس کا حصہ زیادہ ہے جس میں کہ ہم کومنٹس اور لائک کی ڈاڑ میں ہیں تو ہم سکرین پر چلے گئے ہیں زیادہ کر سکرین بھی یاد اچھیے کہ ایڈکشن بھی بن جاتی ہے بعض اوقات ہم رہ نہیں پاتے تو ہمیں کرنے یہ چاہیے کہ ہمیں کچھ ٹیک فری آورز یا ٹیک فری ڈیز سیلیڈیٹ کرنے چاہیے ٹیک فری آورز کا مطلب یہ ہے کہ فیملی میں کچھ پرنسپل سیچ کیے جا سکتے ہیں کہ ڈائننگ ٹیبل پر جیسے کسی کے پاس فون نہیں ہوگا ایسا بھی کیا کہ کوئی ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ایکٹیویٹیو سپی چل رہی ہے اگر کوئی امپورٹنٹ فون ہوگا تو وہ بج اٹھے گا تو اسے آپ سائیڈ پر کسی ٹیبل پر دور رکھ دیجے اچھا اسی طرح سے کچھ ڈیز جیسے ویکنڈز ہیں وہ ٹیک فری ڈیز کے طور پر ان کو سیلیڈیٹ کیا جا سکتا ہے آج آپ دیکھیں اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی کا فون آوٹ آف چارج ہو جائے یا بیجلی میں اثر نہ ہو تو ایک طرف تو وہ رابطے منقطع ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو ایک سکون کی جو فیل آپ کو ملتی ہے وہ ہم بڑے عصے سے مش کرتے ہیں تو کبھی فون کو ائر پلین موڈ کو آن کر کے اور اگر ہم کچھ گھنٹیں گزاریں تو ہمیں اپنے اندر چھانکنے کا موقع بھی ملتا ہے جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ یہ جو کام ہے یہ آج کل بہت ضروری ہو چکا ہوا ہے کہ کھانے کی ٹیبل پہ اور اس طرح جب کوئی فیملی ٹائم ہے اس پہ ہم تھوڑا سارا ان چیزوں کو اوائٹ کریں اور بچوں کو بھی اس چیز کی پروپر ان کو ایڈوکیٹ کریں اسی طرح سے آپ سے ایک اور سوال بھی ہے کہ پاکستانی فیملیز میں آج کل اس سوالے سے جو مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں اور ان کا پھر حل بھی بتائیے گا کائنلی کہ کیسے ان کو پھر سولف بھی کیا جا سکتا ہے دیکھیں ایج پلسے کے ساتھ ریلیشنشپ کو ہمیں سیٹھنا ہوگا بعض اوقات جو بڑے ہیں وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ انہیں اپنے مطابق بنانا چاہتے ہیں اپنے ارمان ان کے ذریعے پورا کرنا چاہتے ہیں بعض اوقات بچوں کی اپڈرنگنگ میں وہ انیبلنگ بھی کرتے ہیں مطلب ایسے رویے جن کو تبلیل کرنا چاہتے ہیں پیرنس میں سے کوئی ایک انہی رویوں کو بڑھانے میں بھی کر رہا ہوتا ہے انجانے میں اسی طرح سے جب بچے پیرنس کی بات نہیں مانتے تو ماما بچوں کو پرووک بھی کرتے ہیں کئی دفعہ ان کو برا فلا کہنا کبھی تئی دفعہ بچوں کو تانہ دیا جاتا ہے سب سے بڑا جو مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ کمپیٹیٹیو نیس کا ہے یعنی ایک ہر بچے کو یہ بات سننا پڑتی ہے کہ افلا جو بچہ ہے وہ تو دیکھو تمہارے نصبت کتنا اچھا اس کے مارکس آ رہے ہیں کتنا اچھا وہ پرفارم کر رہا ہے پر تمہارے اندر یہ کمی ہے یعنی ہم اس کو یہ میرسی دے رہتے ہیں کہ تم نے اپنا کمپیریزن کرنا ہے فلا کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ جبکہ ہمارا جو کمپیریزن ہے وہ خود ہماری اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے دنیا میں دیکھا گیا ہے نفسیات کے شعبہ میں جب ریسرچ چیز ہوئی ہیں تو پڑا چلا ہے کہ پرسنل ایکسیلنس اپنی ذات پر کی جو ڈیویلپمنٹ ہے ترقی ہے پرسنل ڈیویلپمنٹ ہے وہ ترقی کا سب سے بڑا زینہ ہے سو دوسروں کے ساتھ کمپیریزن یا یہ جو نمبر کی بہت زیادہ دور لگی ہوئی ہے آج کے دور میں نمبر کی اتنی اہمیت نہیں رہی دگری کے نام پر ملنے والے چند کاغذات اس چیز کا میار نہیں ہے یا نائنٹی سکس پرسن اگر کسی نے مارک خاصی کرنی ہے تو یہ اس کی ایموشنل ڈیویلپمنٹ یا سوشل ڈیویلپمنٹ کا پیپر نہیں ہے اس کی یاداشت کا اچھا ٹیسٹ ضرور ہے جس کے نتیجہ میں اس نے بس کو بہت ہی اچھے طریقے سے یاد کیا ہوا ہے اور جیسے کوئی کمپیوٹر جواب دیتا ہے تو اس طرح سے وہ جواب دیتے ہیں تو ضرورت اچھلی سمجھ بوچ کی ہے ذہانت اور اکل مندی میں جو فرق ہوتا ہے جی رہین انسان بڑی چلاکی کے ساتھ اشارہ کارٹ کے نکل سکتا ہے لیکن جو اکل مند ہوگا وہ خالی جہاں کوئی اور موجود نہیں ہے رات کے دو بجے ہیں تو اشارے پر وہ رکھ جائے گا اس وجہ سے کہ وہ قانون کا احترام سیکھ رہا ہوگا اور قانون کی پاس تاری کو پر عمل پیرا ہوگا چنانچہ صرف انٹیلیجنس پر اکتفاہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ وزڈم کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور وزڈم پر کام ہونا چاہیے اور اس کے لیے فیملیز میں بڑے ہوں یا نوجوان یا بچے سب کے لیے ایک خاص قسم کا لرننگ انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے صحیح 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 اچھا ایک اور سوال یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کیریئر کانسلنگ بھی کی جاتی ہے سٹوڈنٹ کو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو بھی ان کی ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی بڑی کانسلنگ کے چینلز اور بڑے اس حوالے سے ادارے بھی ایون کے موجود ہیں لیکن فیملی کو کیسے لے کر چلنا ہے اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نہیں کانسلنگ اس طرح سے ملتی اور خاص طور پر اگر اگر ایک بچے 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 ب ایک فیملی جو ایک نئی فیملی بنے جاری ہے یعنی ایک شادی جس شخص کی بھی ہو رہی ہے دو لوگ آپس میں شادی کے بندن میں بند رہے ہیں تو ان کی کانسلنگ اس طرح سے نہیں کی جاتی تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بہت ہی اہم پہلو آپ نے اجازت کیا جیسے دیکھیں کہ ہم اگر گاڑی خریدتے ہیں تو اگر ہم کو ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈرائیونگ آنی چاہیے ورنہ وہ گاڑی ہم کہیں مار بیٹھیں گے اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا یا اگر کوئی خاتون کچن میں جاتی ہے تو اس کے پاس اگر سارے انگریوینس موجود ہیں پر بریانی بنانا ہی نہیں آتی تو اسی طرح سے اگر شادی جو کہ ایک بڑا خاص زندگی کا فیطلہ ہے جس فیصلے پر یعنی یوں سمجھئے کہ خاندانی نظام اور پوری کیا پوری زندگی کا اس سے بہت گہرا رشتہ تعلق ہے اس شادی کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوتی لڑکی کو اگر ایک ہر سے دوسرے گھر رخصت ہونا ہے تو اسے یہ نہیں سیکھنے کا موقع ملتا کہ اس نئے گھر میں جا کے نئے رشتوں کے ساتھ اس میں اپنے تعلقات بنانے کیسے ہیں جو نیا فصل اس کی زندگی میں آ رہا ہے اس کے ساتھ ریلیشنشپ میں ڈیفیکلٹیز بھی آئیں گی یہ تو نہیں ہے کہ اختلافات نہیں ہوں گے تو اختلافات کو پھر مینج کیسے کرنا ہے تیمپرمنٹ کیسا ہوگا ایموشنل کنٹرول کیسا ہوگا سونے جاگنے کی روٹین لوگوں کی چیز ہوتی ہے اس نئے گھر کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ اور طرح سے پڑے بڑے ہوتے ہیں تو پھر ایسی کیسی سیچیشن سے آئیں گی جہاں آپ کو ریاکشنری ہونا پڑے گا غصہ آ سکتا ہے کوئی تنقید کر سکتا ہے کسی کی تاریف کو بھی سیلیڈریٹ کرنا تو یہ سارے جو پہلو ہیں ان کو اچھی پہلے سیکھنا چاہیے سو اب دنیا میں ترقی آفتہ موالک میں پری میریٹل کانسلنگ پر بھی کام ہونے لگا اس طرح پاکستان میں میں کانسلنگ اور سائکالوجی کے فیلڈ سے وابست کی کے دوران یہ دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کئی دفعہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی سے پہلے ان کی نباہ کی پالیسی کے لیے ان کی نباہ کی تربیت کے لیے کانسلنگ میں آتی ہیں اچھا اسی طرح سے اگر کسی کی شادی خراب ہو جائے رشتہ خراب ہو رہا ہو تو اس کی بھی سنگن ہونی چاہیے کہ اس رشتے کے اندر آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ اگر کچھ آثار ایسے ہیں آثار کو پہچاننا اگر کچھ آثار ایسے ہیں کہ اس سے آپ کا کوئی ڈیفنس آف اپینین آ رہا ہے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ جمع ہو کر اسی وقت ایک باؤنس باؤن ایفیکٹ دے یعنی جیسے بہت زیادہ جمع ہو جائے تو اس سے پہلے اس پر کام کرنا اور اس رشتے کی خوبصورتی پر یمی گرد کو اتارنا اور یہ سیکھنا کہ نصیات کی وہ کیا یہ جو گرے ہیں ان کو کیسے کھولا جا سکتا ہے یہ بڑا ضروری ہے ان موضوعات پر زیادہ بات ہونی چاہیے کہتے ہیں کہ علم نصیات اگر آ جائے تو ہمیں دوسروں سے ہم بردی ہو جائے ہم جو انشتے ہیں ہم جو کئی دفعہ بہت جاتا ایک ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ بعض وقت تو ہم ایک دوسرے کو چھوڑنے کے بارے میں جندی سوچتے لگتے ہیں ہمیں مزا نہیں آتا زندگی کا ہمیں زندگی کا نمہوں کا مزا آنا چاہیے اسی سے شکر گزاری جنم دے گی اسی سے ہم خالق کے کائنات کے ساتھ بھی ایک خوبصورت ہشتہ بنا پائیں گے کہ جب ہم اپنی زندگی میں اپنی خوشیوں کو ارینج کریں گے ایک چیز ہے کہ اتفاقیہ طور کے سیچویشنز کا کریئٹ ہونا اور ایک ہے کہ ہمارا خود سیچویشنز کو کریئٹ کرنے کا فن سیکھ لینا تو اپنے ساتھ تعلق ہو اپنے موجود لوگوں سے تعلق ہو یا سماجی زندگی میں دوسروں سے تعلق ہو ان سب چیزوں کو ایک چلی سیکھا جا سکتا ہے کیئٹ کرنا سیکھا جا سکتا ہے کسی گفتگوں کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ میں سیکھ سکتا ہوں اور اس کے لیے مجھے بقاعدہ کچھ سکلز ہیں جو سیچنی ہوتی ہیں جیسے ریسپونس انیویشن کی سکل ہے ایموشنل کنٹرول ٹاسک انیویشن یا پھر ورکنگ میموری ٹائم مینیجمنٹ ہو یا پھر فلیکسیبیلٹی یا پھر میٹا کاربنیشن یا سٹریس ٹرولرنس اس طرح کی بہت ساری سکلز ہیں جن کو سیچ کر ہم انفرابی اور اجتماعی زندگی کو خوبصورت کر آ سکتے ہیں صحیح بہت شکریہ جوکر صاحب بہت ہی آپ نے تفصیل سے جواب دیا اس سوال بھی بہت اہم تھا ہماں کا اور جواب بھی آپ نے اس کے ریلیٹڈ بہت ہی تفصیل سے دیا ہمیں اور ٹائم پروگرام کا بہت کم رہ گیا باتیں تو بہت سی ہیں سوال بھی ذہن میں بہت سی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہم ایک پوری نشست ایک پورا پروگرام محسن نواز صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ہم پورا پروگرام رکھیں گے اور میری تو خواہش بھی ہے کہ یہ لائیو ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں آ کر جو ہے پروگرام میں شامل ہوں جی بالکل بہت بہت شکریہ آپ کا محسن نواز صاحب پروگرام میں محسن شامل ہوئے